بہت ہی زیادہ آسان طریقے کے ساتھ ڈبل کالر کو بنا کے کمیل کے ساتھ اٹیش کریں گے اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ السلام علیکم کیسے ہو آپ سب یہاں پہ ڈبل کالر کو اوپن کر کے اس طرح سے میں نے کھول کے تو اس کے پیسز جو ہیں وہ الگ الگ کر لیے ہیں نیچے والے پیسز الگ اور اوپر والے الگ اوپر والے یہ دو پیس ہیں ان دونوں کو پہلے دیکھیں گے کہاں سے صحیح کرنے والا ہے تو اس کو صحیح کر لیں گے نیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ جو دو پیسز آتے ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس طرح سے اور رشائن والی سائیڈ جو ہے وہ دونوں کی نیچے کی طرف ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے اس طرح سے کٹ کیا اور اس کو رکھا اسی سائیڈ پہ اور دوسرے والے کو دوسری سائیڈ پہ کیا اب یہاں پہ آپ کو ان دونوں پہ نشان لگانے پڑیں گے یا تو آپ رکھیں ہی سائیڈ سائیڈ پہ کہ آپ کو پتہ ہو یہ والی سائیڈ یہاں پہ لگنی ہے یہ یہاں اگر نہیں تو ون ٹو یا اے بھی لکھتے کچھ بھی نشان لگا دیں کہ جب آپ پریس کر کے اس کو لگائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کہاں پہ لگیں گے اوپر والا پیس تو ہو گیا اب یہ نیچے کالر والا پیس ہے اس میں یہ جو ون بائی فور جتنا پیس ہے اوپر کی طرف اس کو میں کٹ کر دیتی ہوں یہ کالر لگانے کا طریقہ میرا ہے اگر آپ پروفیشنل لگاتے ہیں تو آپ کا میبی اور ہو تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو یہ والا ٹرائے کریے گا اور اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر کے سائیڈ پہ میں نے رونڈ شیپ بھی اس کو دے دیئے اس کو نیٹ کر کے یہ دیکھیں یہ اس کو کمپلیٹ کیا اب چلتے ہیں کپڑے پہ اس کو چپکانے کی طرف تو یہ سائیڈ پہ کر کے جس کپڑے پہ آپ نے لگانا ہے وہ میک شور کے لمبائی کی طرف آپ کالر کو لگائیں اور لمبائی میں میں نے پہلے کپڑے کو پریس کیا ہے پہلے اچھے سے نیٹلی کپڑے کو پریس کریں گے اس کے بعد یہ جو بین والا پیس ہے اس کو لگائیں گے اس طرح سے اس کے اوپر یہ جو دوسرا پیس ہے اس کو بھی اس کے اوپر یہاں پہ درمیان کر کے بلکل تو نیچے سے برابر کر کے اس کو یہاں پہ لگا لیں گے اب یہ چیز یہاں پہ الگ بھی بنتی ہے اور اوپر والی الگ کپڑے پہ بھی لگاتے ہیں لیکن آسان طریقہ میں نے آپ سے بولا ہے تو آسان کو آسان کرتے ہوئے یہاں پہ جتنا ہم نے کٹ کیا تھا بین بین کے اوپر پیس جتنا کٹ کیا تھا جتنا سلائی سلائی میں ہم کپڑا اندر کرتے ہیں اتنا اوپر کر کے بلکل درمیان کر کے تو اوپر والے جو کولر ہے اس کا بڑے والا جو پیس ہے اس کو لگائیں گے بڑے والے پیس کو لگا کے اب یہ جو پلاسٹرک کے دو پیسی زیادہ ہیں اس کی ایک سائٹ ہوتی ہے شائن والی اور ایک دھندلی سے ہوتی ہے جو شائن والی ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں اور اس کو لگا کے تو اس کے اوپر پریس اس طریقے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح اس کے اوپر یہ دیکھیں پریس میں نے اوپر رکھ دی اس کے بعد یہ جو پیس ہم نے کٹ کیے تھا ان کو ایک کو یہاں پہ اور دوسرے کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پہ ان دونوں کو اچھے سے لگا لیں گے اب یہ جو چھوٹے والا پیس تھا جو چڑھائی میں تھوڑا سا کم تھا اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے اس سارے کالر کو کولر کے سارے پیسیس کو ہم اس طرح سے لگا دیں گے اب میں نے کپڑے کو اس طرح سے فول کیا ہے کہ نیچے کی طرف بھی کپڑا ہے اور اوپر بھی ہے اور اب کریں گے اس کی کٹنگ نیچے سے ہاف انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے تو اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کیا اب سائٹ پہ بھی تقریبا ہاف انچ چھوڑنا ہے اور یہاں سے بھی برابر کر لیا اب چلتے ہیں مشین پہ تو سب سے پہلے تو یہ جو نیچے کپڑا ہم نے ہاف ان یہاں پہ چھوڑا ہے اس کو اوپر کی طرف کر کے تو یہاں پہ سلائل لگائیں گے سلائل پیر پیر کی سلائل اسے سنگل فوٹ کی سلائل کہتے ہیں کپڑے کو اوپر کی طرف کرتے جائیں گے اور نیٹلی یہ سلائل لگا لیں گے اگر آپ کو یہ والی سلائل لگانے مشکل لگتی ہے تو آپ یہاں پہ سٹیگلو کا استعمال کرتے ہوئے اس کپڑے کی طے پہلے ہی پہ اٹھا لیں اور پھر کپڑے کو سیٹنی کرنا پڑے گا اور ایک کی طرف ہمیں یہ سلائل لگتا ہے اب یہاں پہ اس کپڑے کو اس طرح سے فول کریں گے اس کو میں نے کیا بین والی سائٹ پہ اور اب یہاں پہ لگائیں گے سلائل اوپر والے کپڑے پہ لگے گی بین کے بلکل ساتھ ساتھ یہ والی سلائل لگے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ بھی سنگل فوٹ جتنی ہی سلائل اوپر کر کے تو بین کے بلکل ساتھ کپڑے کے اوپر یہ والی سلائل لگ رہی ہے میں نے کالر بنانے کا پہلے بھی ایک طریقہ آپ سے شیئر کیا ہوا ہے لیکن اس میں یہ دونوں چیزیں میں نے الگ الگ بنائی تھی تو اگر وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں دبل بین کو یہ دیکھیں تو سلائل کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے لگ چکی ہے اور اس کو اوپن کریں گے تو یہ ہے جی کالر اتنا بنا لینے کے بعد یہاں پہ چھوٹا سا اور یہاں پہ سلائل کٹنا ہو لیکن یہاں پہ کٹ چھوٹے چھوٹے ضرور لگا لیں گے اس کے بعد اس کو فول کریں گے نیچے والے کپڑا اب یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے تو ایک انچ ہے لیکن مجھے یہ زیادہ لگ رہا ہے میں نے اس کو کٹ کرنا ہے ہاف انچ یہاں پہ چھوڑ کے تو باقی جو ایکسرا کپڑا ہے اس کو کٹ کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ نے دبل سلائل سے بین کو کمیز کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو آپ یہ یہاں پہ نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کپڑے کو اوپر کی طرح فول کر کے تو یہاں پہ سلائل شروع کی ہے اگر آپ دبل سلائل کے ساتھ بین لگاتے ہیں تو آپ یہ اوپر نہیں کریں گے اگر آپ سنگل سلائل کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو پھر آپ یہ اوپر کریں گے جس طرح سے ایک سائٹ پہ میں نے کپڑا اوپر کی طرف فول کیا ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی میں نے کپڑا فول کرنا ہے اس کو یہاں پہ راؤنڈ شیپ میں سلائل کو لگاتے ہوئی یہاں پہ کپڑا اوپر کی طرف یہ دیکھیں میں نے فول کیا اور یہاں پہ پکا کر کے سلائی کو پکا کر کے تو نکالا اس کے بعد یہاں پہ سلائی سلائی جتنا ہی کپڑا چھوڑ کے تو ہم اس کی کریں گے کٹنگ یہ دیکھیں اس طرح ایکسرا جو کپڑا ہے اس سارے کو اتار دیں گے اب اس پہ لگائیں گے چھوٹے چھوٹے کٹ راؤن شیپ میں لگائیں پھر یہاں کونے پہ اور پھر اوپر بھی اس کی شیپ ہے کونے کو کٹ کر دیا اسی طرح سے پورے کولر میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے تو اس کو کریں گے سیدھا اس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے اب یہ کونے ہیں یہ اس کو میں نے گینچی کے مطلب سے کسی بھی کوئی بھی نوک والی چیز لے لیں لیکن یہ اتنی نوک نہ ہو کہ کپڑا پھٹ کے تو وہ نوک بائی نکلی ہو تو اس کو میں نے یہ دیکھیں پریس کر کے نیٹ کر لیا ہے بلکل اور اب لگائیں گے اس کے اوپر سلائی کولر کو بلکل تیار کریں گے پھر اس کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہاں پہ سلائی کو میں نے شروع کیا جو سلائی پہلے لگی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے کر کے میں نے یہاں پہ سلائی لگائی ہے اور نیچے والے کپڑے کو باہر کی طرف اس لیے کھینچا ہے کہ پچھے سے کولر میں ببل نہ بنیں یہاں پہ اتنا اب اوپر کی طرف آپ بلکل کنارے پہ سلائی لگا سکتے ہیں اور سلائی سلائی جتنا اوپر کر کے بھی سلائی یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس طرح سے بھی لگائی اور ایک اور یہاں پہ سلائی بھی لگائی کیونکہ مجھے یہ دیکھیں بیک ساٹ بھی دیکھیں کوئی ببل نہیں بنا ہوا تو اس طرح سے میں نے کولر کو ریڈی کیا اور اب کمیز والے کپڑے کو اس کے ساتھ پورا کر کے تو اس کو یہاں پہ اٹیش کریں گے اب جو کولر ہے اس کی نیچ والی ساٹ کمیز کی اندر والی ساٹ کی طرف ہوتی ہے یعنی اولٹی ساٹ پہ ہوتی ہے اور جو بین ہوتا ہے اس کی سیدھی ساٹ باہر ہوتی ہے تو کہ جیسے کہ کولر کی اندر والی ساٹ اندر کرنی ہے اور یہاں پہ پلیکٹ پہ نشان لگا لیں گے کہ دونوں طرف سے کپڑا ایک جیتنا اندر جائے اب یہاں پہ اس کے اندر کر کے تو یہاں پہ ایک سلائی سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے مجھے ایک سلائی سے لگانے کی پریکٹرس ہو چکی ہے تو میں اس کو ایک سلائی میں لگا لیتی ہوں اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ دو سلائیاں لگا کے بھی کولر کو لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک سائٹ پہ کپڑے پہ رکھ کے پہلے سلائی لگائیں گے پھر اس کو اس کو ٹرن کر کے تو پھر کولر کے اوپر سلائی لگتی ہے تو بین والی جو میری ویڈیو ہیں اس میں میں نے وہ طریقہ بھی بتایا ہوا ہے اور اس میں میں یہ بتا رہی ہوں تو ای ہوپ آپ کو یہ والی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی آپ کو اس میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو کرتے ہیں لائک کیونکہ وہ اب بھول جاتے ہیں کولر کو پورا کرتے ہوئے یہ والی سلائی لگائیں گے کمیز والے کپڑے کو باربر میں دیکھیں جس طرح سے میں چیک کر رہی ہوں اس طرح سے چیک کرتے جائیں اور یہ والی سلائی لگاتے جائیں اور اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لگائیں گے اوپر کی طرف سلائی میں نے پکا بھی نہیں کیا تھا تو اس کو کریں گے یہاں پہ اوپر والی سائٹ پہ اور راؤنڈ میں لے کے آکے تو اوپر جہاں پہ سلائی لگائی تھی سب سے پہلے میں اس کے اوپر یہاں پہ میں نے سلائی لگائی اس طرح اور یہاں پہ اب نیچے کی طرف آئیں گے اور اس سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اب جو کولر والی سلائی ہے جو ابھی لگائی ہے اس کے اوپر تھوڑی سلائی لگا کے تو اس کو ہتم کریں گے تو میں نے پہلے اس کو پکا اس لئے نہیں کیا تھا کیونکہ سلائی میں نے اسی پہ لا کے ہتم کرنی تھی تو یہ میرا جو کولر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آہوپ آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو کو کر دیں شیئر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیں اب نہ رکھئے گا بہت سا حیال اللہ حافظ